اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم على عدائهم لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن حسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی هذه ساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارض کا توعہ و تمتعہو فیہا طویلہ اللہمہ عجل لولیہ کل فرج و جعلنا من انصارہ وعوانہ وادباعہ وشیعتہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم ولہم عذاب عظیم ہماری خفصویت آیت کے ذیر میں چل رہی تھی اور مانا بیان ہوا کہ ختم اللہ علی قلوبہم سے کیا مراد ہے اور تفصیلات جو تھی اس دل میں وہ بیان ہوئی اب یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت بظاہر پہلے والی آیت کی علت علت لگتی ہے کہ جو آیت نمبر چھے تھی انہا لذین کفرو سواؤن علیہم آنظرتہم املم تنظرہم لا یؤمنون کہ آپ کافروں کو انذار کریں یا نہ کریں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ختم اللہ علا قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ساریم غشاوہ یہ بمنزل ہے ایک علت ہے کیوں ان کے پاس اثر رونے والا نہیں ہے کیوں کہ خداوند متعال نے ان کے اوپر موح لگا دیا ہے ختم لگا دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر ان کے کانوں کے اوپر ان کے آنکھوں کے اوپر پردے ہیں ولہم عذابن ولہم عذابن عویم اور ان کے لئے عذابِ عظیم ہیں تو اب سوال یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خداوند متعال نے خود اپنی طرف نسبت دی ہے ختم کی کہ خدا نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر موح لگائی ہے تو ممکن ہے کوئی آکر سوال کرے کہ اس صورت میں ان کفار کا کیا قصور ان کفار کا کیا قصور کہ جب خداوند متعال نے موح لگا دی تو اب وہ چاہے ایمان لایا چاہے آپ انذار کرے یا انذار نہ کرے کہ مذہمت ہو رہی ہے توجہ کریں میں اعتراض کو مزید مزید واضح کر کے آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ کیونکہ خداوند متعال اس آیت میں مذہمت کر رہا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا سَوَعُنْ عَلِهِمْ آَنْزَرْ تَهُمْ أَمْلَمْتُونَ زِرْحُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مذہمت کر رہا ہے اور مذہمت کسی سیسے کے اوپر ہوتی ہے مذہمت انسان کے اختیاری کام کے اوپر ہوتی ہے مذہمت انسان کی اختیاری کام کے اوپر ہوتی ہے پس جب خداوند متعال نے ہی موح لگا دی تو ان کا اختیاری کام نہیں ہوا پھر ان کو مذہمت کیوں کی جا رہی ہے یہ یہ تصویرِ اشکال جواب کیا ہوگا کہ درست ہے صحیح ہے کہ خداوند متعال نے اس آیت میں ختم کی نزبت اور موحر کی نزبت اپنی جانب دی ہے لیکن اگر ہم خودِ قرآن سے اگر مثال کے طور پر انہیں اس کا جواب کا خلاصہ کیا ہو جائے گا اس اشکال کا اس اعتراض کا جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ اس اعتراض کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح ہے کہ خداوند متعال نے ختم کی نزبت اپنی طرف دی ہے لیکن در حقیقت یہ کفار ہی سبب بنے ہیں کہ گمراہی کے اس نقطے پر پہنچ جائے کہ حق سن رہے ہیں حق دیکھ رہے ہیں حق کی تصویر قلب کے اوپر آ رہی ہے لیکن پردے ہونے کی وجہ سے مہر لگنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک انفعال اور قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اب یہ واقعا ایک وہ مرحلہ ہے کہ جو گمراہی کی آلہ ترین حد ہے اور یہ اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو اگر کفار کی نزبت یہ بات کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو بعض وقت نصیتیں ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہی ہے قرآن کی آیات ہمارے اوپر ہمارے دل پر اثر نہیں کر رہی ہے وعز نصیت کا اثر نہیں ہو رہا ہے خب لعلہ انسان بہت ہی چھوٹا درجہ ہے ظاہر ہے یہ ان کفار کے ساتھ کوئی نزبت نہیں دی جا سکتی ان کفار کے ساتھ کوئی تجویر تعم اور مکمل تجویر نہیں دی جا سکتی ہے لیکن بعض وقت انسان کے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے انسان کے دل میں قصاوت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان حق قبول کرنے میں وہ ہوتا ہے نا انسان خود محسوس کرتا کس نصیت کے سامنے اس کا دل خازے نہیں ہو رہا ہے وہ ایک خضو خشو والی کیفیت نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی ایک قصاوت قلب ہے جیسا کہ بعض روایت اسے استفادہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے اور جب صحیح ہے پھر میں آپ کی خدر نے یہ بات ارز کروں کہ یہ کافروں کی نسبت ہیں اور مومن ایمان کے درجے میں اس مرحلے میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ واضح و نصیت اور حق کا سننا ان کے دل پر اثر نہیں کرتا ہے یہ ایک جو وہ انسان ایک مومن بھی اس چیز کو فیل کر سکتا ہے احساس کر سکتا ہے اللہ آئیے حال تو یہاں پر تو یہاں پر جو ہے وہ خدا وند مطال کی طرف نسبت دی ہیں تو در حقیقت یہ فیل اس کے عمل کا نتیجہ ہے کہ خدا یہ مح لگا دیتا ہے کہ انسان گم رہی کہ اب اس مقام پر پہنچ گیا اگر سے بہرحال یہاں پر میں ایک بات کی مزید وزات کر دوں کہ مومن کے لیے یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے زندگی میں مومن کے لیے میری سیب اس شباب دینے کا مقصد مومن سے اس نقطہ نظر سے تھی کہ کبھی کبھال کو سن رہا ہوتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے وعث اور نصیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا ہے تو یہ اگر سے کفار کی صفت بیان کی گئی لیکن مومن کے اندر بھی ایک ہلکی پھل کی جلت آتی ہے اور لعلہ یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہو جیسا کہ آپ کی خدمت نے روایت سے استشار بھی بیان کیا کہ روایت میں بھی اس طرح نقطہ موجود ہے یا دعا ابو حمز سمالی میں بھی اس قسم کے الفاظ موجود ہیں جن سے توجہ کریں اب یہ دعا ابو حمز سمالی سے آپ کی خدمت میں اس کا شاہد پیش کروں کہ دعا ابو حمز سمالی تو مجھے الفاظ بینی دقیقا یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ یہ کہ خدا یا تو نے مجھے درگا سے دھتکار دیا میں جب تیری مناجات کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو ظاہر انہیں الفاظ کے پیر ڈگ مگاتے ہیں یا خضوع خشوع نہیں پھر وہاں سجاد علیہ السلام نے اس نقل کے مطابق اس کی وجوہات بیان کی کہ شاید تُو نے مجھے جھوٹوں میں سے پایا شاید تُو نے مجھے غافلوں میں سے پایا شاید تُو نے مجھے علماء کی محفظ دور دیکھا تو دیکھا آپ نے یہ روایت دعا ابو حمز سمالی میں بھی یہ وجہ بیان کی کہ انسان وہ قلبی خضو خشو انسان کے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے وہ کس کا قصور ہے خدا کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا قصور ہے لیکن آپ دیکھیں وہاں پر میں نزویت کیا دی ہے کہ خدا ہے تو نے اپنی بارگاہ سے مجھے دھوٹکار دیا خدا اپنی بارگاہ سے دھوٹکار رہا ہے نکال رہا ہے اخراج کر رہا ہے اما تقصیر کس کی ہے کتا ہی کس کی ہے میری کتا ہی ہے بندے کی کتا ہی ہے اور یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ روایت بھی بیان کر دوں سوری قرآن کی آیت بیان کر دوں کہ جس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود انسان کا خصور ہے کافرین کا خصور ہے کون سی آیت آیت نمبر اب آیت بے کفرہیم کر کے آیت ہے یعنی خدا نے فیلال مجھے آیت نہیں مل رہی ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ خدا نے یہ مہر لگائی بے کفرہیم ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے تو یہ علت کیا ہے ختم کی اور مہر کی علت کیا ہے خود ان کا کفر ہے خوب تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اشکال اور جواب واضح ہو گیا ہوگا کہ ایک اور آیت جس میں خود کفار اپنی مذہمت کرتے ہیں سورہ ملک آیت نمبر گیارہ سورہ ملک آیت نمبر گیارہ وقالو وہ کفار کہیں گے اہل جہنم کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أُوْ نَاقِل مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِيد فَاَعْتَرَفُ بِذَمْ بِهِمْ کہ وہ کفار کریں گے کاش ہم سننے والے ہو جاتے ہیں کاش ہم تعقل کرنے والے ہو جاتے ہیں تو ہم اگر دنیا میں سننے والے ہو جاتے ہیں اور غور کرنے والے بن جاتے ہیں تو ہم اصحاب جہنم میں سے نہیں ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراب کریں گے تبجہ کریں یعنی دقت کریں ایک نقطہ آپ کی خطم اللہ علا قلوب زاہر کیا ہے کہ اللہ نے مور لگائی ہے اگر اللہ نے مور لگائی ہیں تو قیامت کے دن کافر شکایت کریں گے خدا سے ہمارا ستون مور لگائی ہے لیکن سور مل کی آیت نمبر گیانہ بتا رہی ہے بلکہ اپنے جرم کا اپنے گناہ کا اطراف کریں گے یہ دلیل ہے کہ یہ ختم کی علت اور سبب خدا نہیں بلکہ خدے وہ کافر ہیں سور مل کے آیت نمبر گیانہ وَقَالُوا مَا كُنَّا لُو كُنَّا نَسْمَو کاش ہم سننے والے ہوتے دنیا میں کاش ہم تعاقل کرنے والے ہوتے دنیا میں تو اصحاب اور فیلنی جائز کو چھوڑ دیں خوب پس امید ہے کہ یہ اشکال اور یہ سوال اور یہ جواب انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا اب آپ کی خدمت میں کچھ روایات جو میرا وعدہ تھا گزشتہ گفتگو میں سب سے پہلے جو ہمارے موضوع اس سے متعلق ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم گزشتہ دروس کی روایات جو رہ گئی ہیں گزشتہ آیات کے سلسلے میں کچھ روایات تھی اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں روایت ہے کہ کافی شریف سے روایت ہے چھڑے امام امام سادق علیہ سلام سے کہ راوی یہ کہتا ہے کتاب خدا کفر لفظ کفر کفر اس کی کیا معنی ہے کفر کی کیا معنی ہے خود کفر 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 چھپانا شکر کا افوزٹ شکر یعنی اظہار النعمت کفر یعنی سطر النعمت چھپانا کفر کفر کا معنی یہ ہے یہ اس کا لفظی معنی لیکن امام علیہ سلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں پانچ میننگ کے لیے کفر کا لفظ آیا ہے پہلا ہے کفر جہود جیم حی واؤ دال جہود جیم حی واؤ حلوے والی ہے جہود کفر جہود خود کفر جہود دو معنی میں بیان کریں گے امام علیہ سلام جہود کا خود جہود کا لفظ معنی کیا ہے انکار کرنا خب یہ فرماتے امام فرماتے کہ دو اس کے میننگ ہے کہ وہ امام آگے جا کے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں دوسرا کفر کیا ہے کفر بیتر کے ما عمر اللہ کہ کفر کرنا اس چیز کو چھوڑ کر تر کر کے جس کا عمر جس کا حکم خدا نے دیا ہے اور چوتہ ہے کفر النعم توجہ بیان نعمتوں کا کفر اس کی بھی وزاد آگے امام علیہ السلام آگے بیان کرتے ہیں اور پانچوا کفر ہے کفر براعت کفر براعت اما کفر جہود امام علیہ السلام فرماتے ہیں روایت کے مطابقے کفر جہود کیا ہے جہود دو قسم جہود ہے ایک دفعہ خدا کے رب اور خدا کی ربوبیت کا مثلا یہ کہنا کہ لا رب ولا جنت ولا نار نہ خدا ہے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زنادقہ کی ایک قسم ہے زنادقہ کس کو کہتے ہیں زندیق ان کو زندیق بھی کہتے ہیں اور دہریہ بھی کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں امام علیہ السلام خب یہ نکتہ جو امام علیہ السلام نے بیان کیا یہ قابل توجہ نکتہ ہے انہم اللہ یزنون یہ سوائے ان کے تخمینہ گیری اندازہ لگانا گمان کرنا اور اپنے ذہن سے باتیں کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی یہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ چیزوں کو تصور کر کے بنا لی ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تھا کفر جہود برربوبیت دوسرا ہے جہود علا معرفت کفر جہود علا معرفت یعنی کیا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ لوگ حق کو حق سمجھتے ہوئے انکار کریں گے معرفت کے ذات انکار کریں گے جہود ہیں انکار کر رہے ہیں انکار کر چھپا رہے ہیں کفر کر رہے ہیں لیکن علا معرفت معرفت کے ساتھ ہے جیسے قرآن کی آیت ہے جیسے قرآن کی آیت ہے وَجَهَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا کہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں جبکہ وہ یقین رکھتے ہیں جانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں ظلمن اور تکبرانا تیسرا کفر جو امام جو امام راوی نے چوتھے نمبر بیان کیا لیکن چونکہ فیرس میں اوپر تیسے نمبر کے ساتھ لہذا ہم اس کو تیسے نمبر بیان کرتے ہیں جس جس تفادوہم وہم محرمون علیکم اخراجہم افتؤمنون بباغ الخطاب وتکفرون بباغ کہ تم بعض کو مانتے ہو اور بعض کو انکار کرتے ہو خدا ون مطال نے ان لوگوں سے اہد لیا تھا کہ خون مت بہانا لوگوں کو گھروں سے مت نکال شہروں سے مت نکال تم سے اہد اور پیمان لیا تم نے اقرار کیا اور پھر تم نے خون بھی بھایا قتل بھی کیا اور بعض کو جو وہ اپنے دیار سے اپنے علاقے سے خارج بھی کر دیا اب یہاں پر افتؤمنون کہ تم لوگ ایمان لاتے ہو بباغ کتاب و تکفرون بباغ زین کہ یہاں پر تکفرون جو آیا ہے کفر کرتے ہو بباغ یعنی جو خدا ون مطال نے تم کو حکم دیا تھا یہ مت کرو یہ تم کفر کرنے والے ہو یہاں پر خدا ون مطال نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اس کو انجام نہیں دے رہے ہو کفر کون سا ہے کفر نعم چوتہ چوتہ کفر کفر نعم اب یہاں پر قرآن کے حوالے فیلات میرے پاس موجود نہیں ہیں ایک سکھیں قرآن کے حوالے لکھ لیں جو کفر تیسری قسم ہم نے بیان کی تھی کہ خدا نے جس جس کو حکم دیا ہے اس کو ترک کرنا کفر کے معنوں میں آتا ہے جو آیت ہم نے پڑی یہ آیت ہے سور بقرہ کی آیت نمبر ایٹی فور ایٹی فائف اور جو جہود معرفت اللہ معرفت ان کے لئے جو میں آیت پڑی تھی وَجَحَدُ بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمَ وَعُلُوبَا سورة النمل کی آیت نمبر پورٹین چوتھی قسم ہے کفر النعم کفر نعم یا نعمت کا کفر سورة نمل آیت نمبر چالیس حضرت سلیمان کا بیان حاضر حاضر من فضل ربی یہ خدا کا فضل ہے لِيَبْلُوَنِ تاکہ وہ میری آزمائش کرے اور میرا امتحان لے اشکرو ام اطفرو کہ میں آیت شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں تو یہاں پر کفر کسی سے کہے کفر نعم ہے سورة نمل آیت نمبر چالیس اشکرو ام اکفرو کہ میں کفر کرتا ہوں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں تو یہاں پر کفر بیمان ہے کیا ہے کفر نعم ہے یعنی نعمتوں کا انکار کرنا نعمتوں کو چھپانا ومن شکرا فإنما یشکرو رنفس ہی جو شکر کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی بھلے کے لئے شکر کرتا ہے ومن کفر فإن ربی غنی فإن ربی غنی ان کری اور چھپاتا ہے ہماری نعمتوں کو تو خدا بے نیاز ہے خدا بے نیاز ہے خدا کو تمہارا کفر نعم کرنا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے یا یہی کفر یہی کفر جو کفر نعم ہے آیت نمبر سور مشہور معروف آیت لَإِن شَكَرْتُم لَعْزِيدَ نَكُم وَلَإِن كَفَرْتُم إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيد تو یہاں پر کفر کونسا کفر ہے یہ کفر نعم ہے یہ یا سور بقرہ کی آیت مبر 152 فَاسْكُرُونِ مجھے یاد کرو اَسْكُرْكُم میں تمہیں تمہارا ذکر کروں گا وَشْكُرُوْلِ میرا شکر ادا کرو وَلَا تَقْفُرُون اور میری نعمتوں کہو کفر مت کرو تو یہاں پر تقفر کفر بیمان کفر نعم آیا ہے خب یہ چار قسم میں ہو گئی پانچویں قسم کیا ہے کفر البراعت یعنی کفر براعت کے معنوں میں آیا ہے ہم براعت کرتے ہیں ہم براعت کرتے ہیں سورہ ممتحنہ آیت نمبر چار کہ جہاں پر خدا ون مطال حضرت ابراہیم کے قول کو بیان کرتا ہے وَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَعَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى کہ کفر نبکم ہم تم سے تبرہ کرتے ہیں ہم تم سے براعت کرتے ہیں یا پھر کفر براعت کی معنوں میں ہم تم سے براعت کرتے ہیں یعنی اون نہیں کرتے ہیں ہم تمہارے کاموں کو وَبَدَعَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى اور بغض وَعْدَاوَةُ ہم دونوں کے درمیان ظاہر ہو گئی ہیں کب تک حتیٰ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَوْ جبتہ ہم خدا وَحْدَوْلَا شریک پر ایمان نہیں لاتے یا قیامت کے دن ابلیس براعت کرے گا وہاں پا بھی کفر آیا ہے کہ ابلیس جنہوں نے ابلیس کی پیروی کی ہے یا ابلیس قیامت کہ قیامت کے دن ابلیس جو ہے وہ انی کفر تو میں اسے تبرہ کرتا ہوں براعت کرتا ہوں ان خداوں سے جن کو تم نے خدا کے ساتھ شریک قرار دیا ہے شیطان ان کفار اور ان مشرقین کی کاموں سے براعت کرے گا تو یہاں پہ کفر تو بمانے براعتوں کے معنوں میں ہیں یا سورہ انکبوت کے آیت نمبر پچیس انمت تخستم من دون اللہ اوسانا مودت بینک فی الحیات دنیا سوم یوم القیام قیامت یفرو بعض ببعض 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 سے قیامت کی دن یعنی جب انمت تخستم سورہ انکبوت کے آیت نمبر پچیس کہ انم ارتخستم من دون اللہ اوسانا تم خدا کے علاوہ باقی بوتوں کی پر اسش کرتے ہو اور پھر آگے آیت سوم یوم القیام یقفروا بعض ببعض 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 سے کفر کریں گے تبرہ کریں گے برات کریں گے کہ ہم تمہارے کاموں کو اون نہیں کرتے ہیں وَيَلْعَنُوا بَعض بَعض اور اور بعض بعض کو لعنت کریں گے قیامت کے دن خوب یہاں پر آپ کی خدمت میں چند گزشت کچھ روایات رہ گئی تھی اگر یہ روایت آج مکمل ہو گئی تو ہم قرآن کی تفسیر کو آج آگے بڑھائیں گے ورنہ شاید آج کا بیان انہی روایت کی حد تک ہی رہنے دیں گے شروع کی کچھ روایات تھی یعنی جو شروع کی آیات تھی ان میں روایات باقی رہ گئی تھی کہ معذر کی ساتھ جو ہم پیچھے پلٹ رہے ہیں کہ یہ جو وہ روایات جو وہاں کی باقی رہ گئی تھی کہ یہاں پر روایت چھڑی امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ سلام سے ہے توجہ کریں یہ روایت تعویل ہے دیکھت کریں یہ روایت کیا ہے یہ روایت یہ والی روایت تعویل ہے آپ کی خدمت پہنے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ تنزیل ہوتا ہے کچھ تعویل ہوتا ہے تنزیل یعنی جہاں پر قرآن جس کو بیان کر رہا ہے اس کو تنزیل کہتے ہیں یا جو شان نزول ہوتا ہے اس کو تنزیل کہتے ہیں اور جو ایک باطنی مانا ہو ایک تعویل کی تفسیر یا جو بعد میں آنے والے مسادیق ہوں امپلیمنٹیشن ہوں اس کو بھی تعویل کہتے ہیں دیکھیں ظاہرِ قرآن کیا ہے ظاہرِ کتاب ظاہرِ کتاب کیا ہے قرآن مجید ہے قرآن مجید ہے لیکن یہاں پر تعویلِ قرآن یعنی دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض وقت بعض لوگ ان آیات سے سوئے استفادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر الكتاب کتاب سے مراد قرآن مجید ہے ظاہرِ آیت ظاہرِ ظالک الكتاب ظاہرِ آیت کیا ہے ظالک الكتاب یعنی یہ قرآن مجید ہے لیکن امام سادق علیہ السلام یہاں پر الكتاب سے مراد علی لیتے ہیں کتاب یعنی علی امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی علی میں کوئی شک نہیں ہے کیا مطلب علی میں کوئی شک نہیں ہے کیا مطلب علی میں کوئی شک نہیں ہے یعنی امیر المومن کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے کیا مطلب خب شیطان شیطان کے وجود میں بھی کوئی شک نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود میں بھی کوئی شک نہیں ہے فیرون و نمرود کے وجود میں بھی کوئی شک نہیں ہے مراد لا شک فی یعنی علی کے مرتبے علی کی منزلت علی کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے القتاب علی علیہ السلام لا شک فی خدر للمتقین کہ یہ متقین سے مراد تعویل قرآن کیا ہے یعنی لشیعتنا یعنی ہدایت ہے یہ علی ہمارے شیعوں کے لئے یہ باطن قرآن ہے یہ ظاہر قرآن نہیں ہے یہ تعویل قرآن ہے اور وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایتوں میں ہمیشہ مسادیغ میان کی جاتے ہیں امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے نہیں یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے یہ باطن قرآن ہے یہ باطن قرآن ہے خب الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَوْمِيُنْفِقُونَ خب یہاں پر روایت ہے تفسیرِ عیاشی کی روایت ہے چھٹے امام امام جعفرِ سادق علیہ السلام سے خب اس روایت میں بھی توجہ کریں یہ دوسری روایت ہے اگرچہ ہے سعدان بن مسلم سے یہ دوسری روایت لیکن اس کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں کہ الکتاب سے مراد کتاب علی مراد ہے خب تھوڑا سا فرق ہوگی امانہ میں وہاں پر الکتاب یعنی خودِ شخصِ ذاتِ علی یہاں پر کتاب علی مراد ہے کہ امام علیہ السلام اس روایت میں فرماد ہے المتقون شیعتنا کہ متقی کونے ہمارے شیعہ ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْدِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہاں پر مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کیا ہے امام علیہ السلام فرمادتے ہیں وَمِمَّا عَلِمْنَاهُمْ يَمْبِعُونَ یعنی وہ ہمارے علوم کی کو نشر کرتے ہیں مِمَّا عَلِمْنَاهُمْ جن علوم کو ہم نے ان کو پڑھایا ہے اس کی وہ خبر دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں وہ لوگ وہ اپنی شریعت اپنا دین نہیں لے کر آئے ہیں وہ اپنی فکر نہیں لے کر آئے ہیں وہ اپنی تفسیر نہیں لے کر آئے ہیں بلکہ وہ خبر دیتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے اور یہی یہی تفسیر ایک اور روایت میں بھی ہے ایک اور روایت میں بھی ہے مانیو الاخبار شیخ صدوق اپنی کتاب میں روایت بیان کرتے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام فرماتے ہیں یہ ہدر للمتقین ہمارے شیعوں کا بیان ہے یعنی جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے انفاق کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم نے ان کو سکھایا ہے اس کی وہ خبر دیتے ہیں اور جو قرآن ہم نے ان کو تعلیم دیا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ مراد یہ کہ قرآن کی تعلیمات وہ قرآن کی تعلیمات جو ہم نے تفسیر کیا ہے ہم نے بیان کیا ہے ایک اور روایت ہے اللہزین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں کہ وہ لوگ غیب کے پر ایمان لاتا ہے خب ہم نے بیان کیا تھا اللہزین یؤمنون بالغیب غیب عام ہے ہر چیز غیب شامل ہے اللہ غیب ہے رسول غیب ہے امام ہمارے لئے غیب ہے قبر غیب ہے جنت غیب ہے جہنم غیب ہے سب غیب ہیں سب غیب ہیں تو یہاں پر غیب سے مراد کون ہے امام علیہ السلام یہ توجہ کریں اس روایت کو کہتے ہیں امام نے امیلیمنٹیشن کی یہ ایک مزداد کے اوپر کہ غیب سے مراد کون ہے امام حجد علیہ السلام امام حجد کا قیام بلکہ ہے کہ امام علیہ السلام اس روایت میں مطابقہ کہ انہو حق کہ خود غیب سے مراد پرسنلٹی نہیں امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرد و شریف کی بلکہ امام کا قیام کرنا امام جو قیام کریں گے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حق ہے یہاں پھر آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ توجہ کریں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات بیان کی کہ روایات کبھی روایات کبھی امپلیمنٹ کرتی ہے جس کو کہتے ہیں تدبیق کرتی ہے مزداد بیان کرتی ہے کبھی روایات تعویل بیان کرتی ہے توجہ کریں تعویل میں اور امپلیمنٹیشن میں فرق ہے کیا فرق ہے امپلیمنٹیشن اور تعویل میں تعویل اور امپلیمنٹیشن میں کیا فرق ہے تعویل یعنی باطنی مانا تعویل کے ہم نے دو معنی کیے تھے جو ہمیں یاد آرہا ہے تعویل ایک باطنی معنی جیسے الكتاب سے کتابِ علی لینا یا خودِ علی لینا امیر المومنی علیہ السلام کی ذات کو لینا یہ تعویل ہے ایک تعویل کا معنی یہ ہے ایک تعویل کا معنی کیا ہے کہ مثال کے طور پر آئیہ ولایت امیر المومنین کے لیے تنزیل ہیں اور باقی گیارہ اماموں کے لیے یہ آیت تعویل ہے یہ آیت تطہیر آیت تطہیر کا جو مزداد ہے وہ اصحاب خمسہ ہیں اہلِ قصہ ہیں یعنی محمد علی و فاطمہ حسن حسین علیہ السلام یہ ہو جائے گی تنزیل باقی آئیمہ کے لیے آیت تطہیر کیا ہو جائے گی تعویل ہو جائے گی تو تعویل کے خود دو معنی ہیں ایک باطن کو کہتے ہیں باطن مثال کتاب سے مراد علی کتابِ علی یہ باطن ہو گیا ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جو شانِ نوزول جن کے لیے تھا ان کے علاوہ کسی اور کے لیے آنا کسی اور کو بھی شامل کرنا یہ تعویل ہو جائے گا یہ تعویل ہو جائے گا اچھا یہاں تک انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہے اب یہاں بعض وقت روایات آ کر کیا بیان کرتی ہے تعویل نہیں بیان کرتی ہے بلکہ امپلیمنٹیشن کو بیان کرتی ہے تذبیر کرتی ہے ایک مزداغ کو بیان کرتے ہیں مثلا غیب اللہ غیب ہے یا نہیں ہے خب اللہ غیب ہے رسول غائب ہے یا نہیں ہے ہمارے لئے رسول غائب ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی غیب ہے قیامت غیب ہے جنت غیب ہے جہنم غیب ہے قبر کے سوال جواب غیب ہے لیکن اس روایت میں امام علیہ السلام نے تمام غیب کو چھوڑ کر ایک غیب کو بیان کیا وہ کونسا غیب قیام القائم علیہ السلام امام زمانہ عجلال و تعالی پر حضور شریف قیام تو یہ بھی غیب ہے یہ بھی غیب ہے آہ ساری یہ بھی غیب ہے یعنی اللہ بھی غیب ہے یہ بھی غیب ہے تو یہ ایک مزداغ ہے غیب کا یہ ایک مزداغ ہے غیب کا خوب ایک اور روایت توجہ کریں ایک اور روایت ہے کمال الدین تمام النعمر شیخ صدو کی کتاب ہے اس میں بیان کیا اور شیخ صدو کی کتاب ہے شیخ صدو کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ متقین سے مراد شیعہ علی ابن عبی طالب مراد ہے اور غیب سے مراد کہیں خود امام زمانہ جو غیب ہیں وہ خود شخص امام زمانہ کو غیب کا ہے وشاہد وظالق امام علیہ السلام ایک دلیل لے کر آتے ہیں قرآن کی آیت سورہ یونوس کی آیت نمبر بیس سے ایک دلیل لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام مراد ہے وَيَقُولُونَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلِهِ آَيَاتُ مِ رَبِّ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ کہ یہاں پر جو غیب آیا ہے اِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَّهِ یعنی امام حجت فَانْتَظِرُوا پس انتظار کرو اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں امام علیہ السلام نے یہاں پر اس نقل کے مطابق جو وہ غیب سے مراجعہ وہ کیا لیا ہے امام حجت کو لیا ہے ایک اور روایت کفایت الاسر کی روایت ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے جس میں آئیم آئی اتھار علیہ السلام کا ذکر ہوا پھر امام قائم علیہ السلام کا ذکر ہوا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ روایت قابل توجہ روایت ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ تُو والے صابیرین افی غیبتیں یہ خوشخبری ہو جو ہماری غیبت میں صبر کرنے والے ہیں کیا مطلب ہے صبر کرنے والے ہیں یعنی دین سے منحرف نہیں ہو جاتے ہیں دین سے انحراق پیدا نہیں ہو جاتا ہے ثابت قدم ہے امیر المومین نے جیسا روایت میں بیان کیا گیا ہماری ولایت پر ثابت قدم ہے ہمارے دشمنوں کی برات پر ثابت قدم ہے تُوبَ لِلْمُقِيمِينَ عَلَى مَحَبَّتِهِمْ خوشخبری ہو کہ اس غیبت کی زمانے میں جو ہماری محبت پر قائم ہیں اُلَائِكَ مَنْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ اور یہی وہ غیبت کے مومنین ہیں جن کو خدا ونمتال نے قرآن میں یہ توصیف کی ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْرِ کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں خب یوں مِنُونَ بِالْغَيْرِ کون ہو گئے یعنی ہم غیبت کی زمانے کے مومنین احسار شیعہ بھی نہیں ہو گئے بلکہ صرف غیبت کی زمانے کے مومنین ہو گئے خب ہاں وہ والے آیت کے جو آیت مجھے یاد نہیں آ رہی تھی دوبارہ تھوڑا سا ریوائن کریں بلکل اسٹارٹ درس میں میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کیا صرف آیت کے لئے میں دوبارہ یہ پڑھ رہا ہوں کیا بیان کیا تھا کلاس کی اسٹارٹ میں کہ جو اعتراض تھا کہ خدا نے توجہ کریں ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا افسارہم وعلا افسارہم غشاوہ سوال کہ خدا نے ختم ختم کرنے کی جو ختم اللہ علی قلوبہم یہ جو ختم اللہ کیا ہے خدا نے اپنی طرف نسبت دیئے ہیں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ختمہ یعنی الختم ہوتب علی قلوب القفار کہ یہ جو ختم کیا ہے کافروں کے دلوں کے اوپر موح لگائی ہے یہ اقوبتن علی قفرہم یعنی یہ کافروں کو سزا ملی ان کے قفر کی صحیح ہے کہ ختم خدا نے لگائی ہے لیکن اس کا سبب کون بن رہا ہے خود کافر سبب بن رہا ہے پھر امام علیہ السلام قرآن کی یہ آیت لے کر آتا ہے کہ جو آیت مجھے وہاں پہ بیان کرنی تھی یہاں پہ ہمیں وہ آیت مل گئی آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 155 بل طبع اللہ علیہ بے کفرہم کہ خدا بند مطال نے ان کے اوپر مہر لگائی ہے بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فلا یومینونے اللہ قلیلہ یہ بہت بھی اچھا نکتہ کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ نکتہ کلمے پس کوئی دلیل نہیں تھی لیکن الحمدللہ قرآن کی یہ آیت دلیل بن گئی اب ہم تھوڑا سا دوبارہ تفسیر کی طلب چلے جاتے ہیں کیا تھی وہ آیت ختم اللہ سے پہلے والے آیت آیت نمبر 6 کیا تھی ان اللہ کفرہم وہ لوگ جو کفر توجہ کریں ان اللہ کفرہم وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں توجہ کیجئے گا ان اللہ کفرہم سواؤن علیہم اے رسول آپ ان کو انذار کریں یا انذار نہ کریں لا یومنون یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں خب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سوال کا جواب میرے ذہن میں ایک حد تک تھا لیکن دلیل نہیں تھی میرے پاس سوال آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ جواب بھی دے دیتا ہوں کہ آیا یہ جب اس حالت پہ پہنچ گئے کہ خدا نے محل لگا دی ایک بحث ہے کہ آیا یہ علت تامہ ہے یا اقتضا ہے میرا خیال ہے کیونکہ یہ سنگین اور سقیل گفتگو ہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جواب اگلی دفعہ دوں گا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر توجہ کیجئے گا اگلی دفعہ کا عنوان سورہ بخرا کی آیت نمبر چھے کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَعُنْ عَلَيْهِمْ آنظَرْتُمْ أَمْنَمْتُنْزِرُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ چاہے آپ ان کو انظار کریں انظار نہ کریں یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے خدا نے ان کے بحث محل لگا دی ہے سوال کہ کیا کوئی ایمان کی گنجائش ہے کیا ایمان کی کوئی سبیل ہے یا نہیں ختم ہو گئی ختم ہو گئے اب بس کفر کی مور لگ گئی ہے اب یہ لوگ جو کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ جو وہ قرآن کی آیت سے اور مزید وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی وضاحت آگے خطبت میں کریں گے وَآخِرُدْ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی